اگر ایسا ہو جائے کہ مظفرابات سے لاکھوں نہ سہی صرف پچاس ہزار لوگ بھارتی محاصرہ توڑنے کے لئے صدی نگر کی طرف مارچ کریں آزاد کشمیر کے انقلابی حکومت کے سربراہ اس مارچ کی قیادت کریں پہلی صفح میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی ساری قیادت اس کے بعد مجھ جیسے پرانے مہاجرین اس کے بعد انصار پھر گھروں سے نکالے گئے تازہ مہاجر ہر فرد اپنے ساتھ خوشک چھولے اور پانی کی بوتنے لیے ہوئے ہو قافلے اور مارچ کے پیچھے پہلی لائن میں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف ایمبیولنسز ادویات کا سٹاک لیے اس کے بعد راشن سے بھرے ٹرک ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو محاصرے سے نکالنے جا رہے ہیں ساری دنیا کا میڈیا جہلم ویلی کارٹ روڈ چہرائے سری نگر پر مارچ کی کوریج کر رہا ہو لاکھ لوگ نہ سہی پچاس ہزار نہتوں پر کوئی کتنی گولیاں مار لے گا پاکستان نے نہ تو تمہاری انقلابی حکومت کو تسلیم کرنا ہے اور نہ تمہیں اپنی بات کرنے کے لیے آگے آنے دینا ہے اگر ایسا ہوتا تو ستر سال یوں نہ گزر جاتے جس ملک میں پتہ بھی ان کی مرضی کے بغیر حرکت نہ کرتا ہو جہاں ججز صحافی پولس ادار انتظامی حتیٰ کے دینی مدارس نام نہات جہادی دتوں سے لے کر تاجر ٹرانسپورٹرز حتیٰ کے قصابوں موچیوں فنکاروں اور خاقروبوں کی تنظیموں کے عدد دار تک کسی اور کی مرضی سے بنتے ہوں وہاں کشمیریوں کی آزاد حکومت اور کشمیریوں کے بیانیے کی بات پس موٹر سے مچنیوں کا شکار کرنے کے مترادف ہے لہٰذا خود کو منواؤ جیسا کہ تمہاری تقریر سنسر ہو گئی لیکن تم نے بات کر لی نا وہ ہوا کے دوش پر تمہاری قوم کے کان تک پہنچی کیونکہ دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے بے فکر رہو پوری پاکستانی قوم حتیٰ کہ بھارت کے سارے انصاف پسند تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا ہوا کہ دونوں ممالک کے سٹیٹس کو کے لوگ تمہارے مخالف ہوں فیستے کا وقت ہے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے پاکستان شاید اگلے ملینئیم میں اس قابل ہو کے وہ مسئلہ کشمیر کو قابل حل سطا بین الاقوام سطا پر اٹھا سکے معیشہ دیوالیہ معاشرت اس نہج پر ہے کہ انسان سڑکوں پر ملک بلک کر مر رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں بھوک لوگوں کو خودکشی کی طرف دھکیل رہی ہے بالہ دس طبقے نے جدید طبقاتی نظام کے تحت ہر چیز پر قبضہ جمع لیا ہے عوام کا خون نے چوڑ کر اپنے محلات کی سٹوریز تو پراد پھر میڈیا پر ہنگامہ برپا کیے تھی علم و عدب و فنون کا انحطات اس سطح پر آ گیا ہے کہ قومی نغمے اور گانے بھی عوامی سطح پر تیار نہیں کیے جا سکتے جہاں تبدستی ملک سے محبت اور محبت کے نام پر وارداتیں ہو رہی ہیں وہاں سے کوئی پرمغ سائب قابل عمل لاحے عمل ملنا بے وقوفوں کی جنت میں ٹھکانہ بنانے سے بڑھ کر کچھ نہیں اپنی ذات کے گرد گھومتی دنیا کے انا پرست دوستوں کو ورننگ دو اور نکلو پرامن سیول محاصرہ توڑ مارچ کی قیادت کرو نکلو اور اپنے لوگوں کی قیادت کرو بے شک کم حوصلہ اور پزدل لوگوں کو ساتھ نہ رکھو پھر بھی بیس لاکھ گلگت بلتستان کم و بیش بیس لاکھ مہاجرین اور چالیس لاکھ مزفراباد تمہارے ساتھ ہے پشت پر سمندر پار وہ کشمیری ہیں جو تمہارا ہراول دستہ بنیں گے جبکہ پاکستان اور بہارت کے سارے انسان دوست اور حق پرست تمہارے پشت پر ہوں گے اپنی آزاد حکومت کو پوری ریاست کی نمائندہ انقلابی حکومت بناو محصور قیادت کو پوری ہنریت کو اس انقلابی حکومت کا حصہ بناو مارچ سے پہلے دنیا کے تمام رہنماؤں اور اقوام متحدہ کو بطور لوکل اتھارٹی خط لکھو کہ تم اپنی دھرتی سے معاصرہ اٹھانے خود جا رہے ہو اقوام متحدہ سے کہو کہ معاصرہ اٹھا تو تم آ جاؤ اور رائے شمائری کروا کر میرے مستقبل کا مستقل فیصلہ کرو یاد رکھو فرسٹ فلائٹ خود ہی کرنا پڑتی ہے سرپرست کبھی نہیں چاہتے کہ تم خود سے پرواز کر سکو بس آخری موقع ہے مر تو جانا ہی ہے مرو اور عمر ہو جاؤ مرو موسیقی